بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو نیا گھر کے یوٹیوب چینل میں آج ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں بہریہ ٹاؤن ڈالپنڈی اسلامباد سے جہاں پر یہ دس ملے کا مارڈن طرز پر بلد کیا گیا ہم گھر وزٹ کریں گے ناظرین سب سے پہلے اس گھر کی پلوٹ سائز اور لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو بتاتا چلوں آج کی اس ویڈیو میں ناظرین ہم انکلوڈ کرنے جا رہے ہیں اس گھر کا انٹیریئر فلور پلین اور پرائسنگ ڈیٹیلز اس گھر کے پلوٹ سائز میں ناظرین 35x70 اس کی ڈیمنشن ہے 35x70 پلوٹ کا سائز بنتا ہے دس مللہ یہ گھر ہے مارڈن انداز میں اس کو بلد کیا گیا ہے یہاں سے اگر ہم بات کریں نیڈیوز کمیشل کی ناظرین تو 3-4 منٹس کی ڈرائیو پر کمیشل اویلیبل ہے بلکل پاس ہی یہاں پر مسجد آپ کو ملے گی سکول بھی ایکیو خان کے بلکل ایکیو خان سکول جو ہے ناظرین یہاں سے 4-5 منٹس کی ڈرائیو پر واقع ہے اس گھر میں ناظرین ایمنٹیز کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پر گیس کا میٹر انسٹال ہونا بھی باقی ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی خوبصورت الیویشن جو مارڈن سٹائل میں بیلد کی گئی ہے ناظرین یہاں پر ٹائل ورڈ کیا گیا ہے اس میں لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیویشن میں اور ریسٹ آف دی الیویشن جو ہے اس میں کراچی سین کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورت ایمنٹ لائٹس یہاں پر آپ کو انسٹال کی گئی نظر آئیں گی انٹرنس پر ناظرین سین سی ڈیزائن میں خوبصورت رولنگ گیٹ انسٹال کیا گیا ہے پیریفرل وال ہم نیکسٹ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو کنٹراسٹنگ کلر میں کراچی سین کا استعمال کیا گیا نظر آئے گا نیکسٹ پارٹ جو ہے لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ ماربل ورک کیا گیا ہے اور خوبصورت لینڈسکیپنگ کی گئی ہے گھر کے باہر اس کے بعد ناظرین میں آپ کو فردر انسائٹ موو کرنے سے پہلے جو گھر کے باہر ففٹی فیٹ وائیڈ روڈ ہے وہ دکھا دیتا ہوں ٹف ٹائل ہے یہاں پہ کار ایم پہ ہم انٹرنس ٹور کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں اور پھر فردر انسائٹ موو کریں گے کار پورٹس کا ڈیزائن چیک کر دیتے ہیں ناظرین یہاں پہ آپ کو ماربل ٹائل سے فلورنگ میں کام کیا گیا نظر آئے گا خوبصورت سیلنگ ہے یہاں پہ ڈیزائن کی گئی اور اس طرف یہ اوپن گیلری ہے جہاں پہ فاؤنٹین خوبصورت انداز میں بلڈ کی گئی ہے ناظرین اگر ہم اس پیس میں کار پارکنگ کی بات کریں تو تین سے چار گارز آپ یہاں پر ایزیلی پارک کر سکتے ہیں ایلیویشن کی اس پارٹ میں ناظرین آپ فاکس فوٹ ٹائل استعمال کی گئی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں گیلری چیک کروا دیتا ہوں جہاں دیزائن کی گئی ہے آپ کو بتاتا چلو ناظرین گھر کو ایزے سیپریٹ انہا دیزائن کیا گیا ہے جب ہم انٹرنس ڈور دیزائن دیکھیں گے تو آپ کو میں چیک کروا ہوں گا یہاں پر انٹرنس جو فرس فلور کی دیزائن کی گئی ہے کمپلیٹلی سیپریٹ انٹرنس یہاں پر اویلیبل ہے بیک سائیڈ کی گیلری میں آپ کو یہ وارٹر گیزر انسٹال کیا گیا نظر آئے گا کراچی سینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین استعمال کی گئی ہے یہاں پہ پیریفرل وال پہ بھی میرے رائٹ سائیڈ پہ آپ یہ سیونٹس کی کیجن کے لیے انٹرنس دیکھ سکتے ہیں جی ویورز انٹرنس ڈور کی اگر بات کریں تو رائٹ سائیڈ پہ یہ سیپریٹ انٹرنس کی انٹرنس ہے بلکل فرنٹ پہ جو ڈبل ایپ ڈور ہے گراؤن کی مین انٹرنس کے طور پہ سرف کر رہا ہے اس طرف ڈرائنگ روم کی ناظرین جو انٹرنس ڈیزائن کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ہائی ٹی ڈور یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے سٹیر ٹرچ پہ بلیک ڈر نائٹ ہے موف کرتے ہیں ہم انسائیڈ ڈرائنگ روم چیک کر لیتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ اس کا اوور بیو دیکھ لیجے اس طرف سین سی ڈیزائن میں وڈن ڈرل ہے پارٹیشن وال میں انسٹال کی گئی ناظرین آپ کو تھرور آؤٹ گھر میں لارڈ سائز کی ٹائل سے کام کیا گیا نظر آئے گا ڈرائنگ روم کور کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں مین فیملی ایڈیا سے چیک کر لیتے ہیں ناظرین یہ جو ڈبل ایپ ڈور جو گراؤن کی انٹرنس کے طور پر یہاں ڈیزائن کیا گیا ہے ہم بڑھتے ہیں گراؤن میں تو سب سے پہلے اس انٹرنس لابی میں داخل ہوتے ہیں اس طرف یہ فرسٹ فلور کو کنیک کرنے والی سٹیرز ہیں لابی میں خوبصورت پلانٹرز یہاں پر ناظرین ڈیزائن کیے گئے ہیں فردر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے رائٹ سائیڈ پر یہ پاوڈر روم آ جاتا ہے گراؤن کا آپ کو میں فلور پلان بھی فیملی ایریا کا چیک کروا دیتا ہوں نیچ فیملی ایریا میں ناظرین سب سے پہلے یہ ٹی وی لانچ ہے بلکل فرنٹ پہ آپ وال میں نیچیز دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کی گئی اس طرف آپ کو میں یہ فائر پلیس کا خوبصورت کلوز اپ کروا دیتا ہوں ٹائل ورک نظر آئے گا آپ کو اس وال پہ اور سیلنگ دیکھ لیجئے یہاں پہ خوبصورت ناظرین یہ شنڈلیئر انسٹال کیا گیا ہے زبدست انداز میں یہاں پہ بھی آپ کو فلورنگ میں ٹائلز استعمال کی گئی نظر آئیں گی اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین اوپن کچن دیکھ لیتے ہیں گراؤن کا ماشاءاللہ زبدست موڈلر انداز میں بیلڈ کیا گیا کچن ہے اس طرف آرٹیفشل پلانٹرز اویلیبل ہیں اوون کیبنٹ آپ نیکس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو کیبنٹس اور ڈائرز ہیں ان کا ڈیزائن ہم چیک کر لیتے ہیں روڑ آوٹ کیبنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اویلیبل ہے پوش بٹن فنشن کے ساتھ ناظرین یہ تمام کیبنٹس دیزائن کی گئی ہیں یہاں پہ گلاوسی فینش کے ساتھ آپ کو خوبصورت موڈلیٹ کیبنٹس یہاں پہ دیزائن کی گئی نظر آئیں گی اس طرف یہ سنکھ اور اس کے ٹاپ پہ منٹلیشن منڈو اور اگزاست آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ ہنگنگ ناظرین یہ رینج اٹھ اور جو گائرز ہیں ناظرین یہ بھی چیک کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ جو اویلیبل ہیں کاؤنٹر شلف کی بات کریں یہاں ناظرین کوریان کا استعمال کیا گیا ہے کاؤنٹر شلف پہ اس کا ایک اور اوورویو دیکھنے کے بعد میں آپ کو فردر آگے لے کر چلتا ہوں جو گراؤنڈ پر اویلیبل بیڈروم ون اور ٹو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ناظرین بلکل فرنٹ سے ہم داخل ہوں گے ناظرین بیڈروم ون میں جہاں پر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں وال پہ خوبصورت ٹاپ ٹو بارٹم کیبنٹس اویلیبل ہیں سٹورج پرپس کے لیے اس طرف یہ بات خم آ جاتا ہے فلورنگ میں گھر میں تھرور آؤٹ ناظرین لارڈ سائز کی ٹائل استعمال کی گئی ہے اٹیچ بات میں ہم داخل ہوں تو آپ کو یہاں آٹو مکسر کے ساتھ رین فال شاؤر ہیڈ استعمال کیا گیا نظر آئے گا ونٹلیشن کا پاپر انتظام ہے ناظرین یہاں پہ اس طرف سے اس کا ایک اور کلوز اپ دیکھ لیجئے کموڈ اور اس کے ایک راس اپ دیکھ سکتے ہیں وینٹی اینڈ میرر اویلیبل ہیں ہم بڑھتے ہیں ناظرین اس کے بعد فلور پر موجود second and last bed میں گھر کو ایزے separate unit design کیا گیا ہے یہاں پر ground floor پر ناظرین آپ two beds design کیا گیا دیکھ سکتے ہیں further آگے چل کے آپ کو میں first floor کے 3 beds بھی visit کروں گا total 5 beds کی accommodation designed کی گئی ہے اس bed میں یہ walking closet area بھی available ہے top to bottom cabinets کے ساتھ یہاں پر جو design کی گئی ہیں ناظرین یہ بھی ہم اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ یہ ایس بات آجاتا ہے کنسیل فٹنگ کے ساتھ نازن پوٹا کی یہاں پر فٹنگ اور اکسیسریز آپ کو انسٹرال کی گئی نظر آئیں گی آپ یہ پرینٹ فال شورہیڈ دیکھ سکتے ہیں کنسیل فٹنگ کے ساتھ انسٹرال کیا گیا اس ساتھ یہ وینٹی اینڈ میرر آجاتے ہیں بالز پر ٹائل پر کیا گیا ہے ناظرین ویڈیو کے نیکس پارٹ میں آپ کو میں فرس فلور یہاں پر جو دیزائن کیا گیا ہے گھر میں وہ چک کروا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹیرز ہیں جیٹ بلیک گرد نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور ہینڈریل سٹینڈر سٹیٹ سے دیزائن کی گئی ہے اس طرف جو یہ لابی میں ہینڈریل اینڈریل تیمپر گلاس سے دیزائن کی گئی ہے فرس فلور پہ ہم سب سے پہلے اس ٹی وی لانج میں آتے ہیں جس میں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو یہ گیس پیڈ نظر آئے گا ٹی وی لانج کے اکراؤس ایک سٹور اور بیڈروم ٹو اور ٹھری کی ایکسس ہیں اور رائٹ سائٹ پہ اوپن کچن آ جاتا ہے اس طرف یہ سٹیر لابی جو ابھی ہم دھوڑی تیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے ناظرین یہاں پہ خوبصورت پلانٹر اس کارڈر میں ڈیزائن کی گئی ہیں چھت کو کنیک کرنے کے لئے سٹیرز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں فرس فلور کے ٹور کو ناظرین فرس بیڈ سے جو ہمارے لیفٹ سائٹ پہ ہے گیس بیڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں خوبصورت کیبنٹس ہیں یہاں پہ ٹاک بارٹم سٹائل میں ڈیزائن کی گئی اس فلور پہ بھی آپ کو لارڈ سائز کی ٹائل سے فلورنگ میں کام کیا گیا دکھائی دے گا یہ رائٹ سائٹ پہ ٹیریس کی ایکسیس ڈیزائن کی گئی ہے اور بلکل فرنٹ پہ اٹیچ بات آجاتا ہے جیکوزی میں آپ کو سب سے پہلے چیک کروا دیتا ہوں جو کہ پارٹیشن کیا گیا اس ایریا کو ناظرین گلاس اور وارٹر ریزیسٹنٹ والی کے ساتھ خوبصورت ٹائل ورک ہے یہاں پہ بالز پہ ملٹیپل شاور ایڈیاز کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس باسم کو کو ڈیزائن کیا گیا ہے رینفل شاوریڈ یہاں پر اویلیبل ہے کنسیل فٹنگ کے ساتھ اس صرف یہ وینیڈی اور میرر آ جاتے ہیں سنگل پیس والہن کموڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ آف تی نائن کمپنی ناظرین پورٹا کا استعمال کیا گیا ہے فردر آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو ٹیریس سے کروا دیتا ہوں یہاں پر جو ڈیزائن کیا گیا ہے کراچی سینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں استعمال کیا گی ناظرین ایلیویشن میں اور ٹیمپر گلاس ہے سیکیورٹی گرل میں ٹاپ فیو دیکھ لیجئے اس روڈ کا ففٹی فیڈ وائی دور یہاں گھر کے باہر موجود ہے اس صرف دیکھیں تو ناظرین یہ اوپن گیلری ہے جو رائٹ سائٹ سے اس کو کور کر رہی ہے نیشز میں آپ کو ٹائل ورک کیا گیا نظر آئے گا فیملی ایریا میں ناظرین سب سے پہلے یہ خوبصورت ٹی وی رانج آ جاتا ہے اس صرف یہ زبادرس پینٹنگ وال پر انسٹال کی گئی ہے نیشز ہیں وال پہ اور یہ میڈیا وال آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے وڈ سے ڈیزائن کیا گیا ہے اوپن کچن بالکل فرنٹ پہ جو فلور پہ ڈیزائن کیا گیا ہے ناظرین موڈلر سٹائل میں ٹاپ اور باٹم کیبنٹس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں برنر اور انجھوٹ کا یہاں پہ آپ کلوز اپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم یہ ڈرائرز بھی چیک کر لیتے ہیں اور کیبنٹس جو یہاں پر اویلیبل ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں گلاوسی فینش کے ساتھ خوبصورت کیبنٹس یہاں پر ڈیزائن کی گئی ہیں موڈلر سٹائل میں گرنائیٹ کن آزن کاؤنٹر ٹاپ پر استعمال کیا گیا ہے اس طرف آپ سنگ دیکھ سکتے ہیں جس کے ٹاپ پہ آپ کو ونڈو نظر آئے گی اگساوست کا بھی آپ کو میں ایک کلوز اپ کروا دیتا ہوں یہاں فلورنگ میں فاکس و ٹائل استعمال کی گئی ہے اور کچن میں بھی خوبصورت سیلنگ ورک کیا گیا ہے ناظرین فین اور لائٹ انسٹال کی گئی ہے سیلنگ میں لیفٹ سائٹ پہ آپ سٹور دیکھ سکتے ہیں بلکل فرنٹ پہ بیڈروم ٹو اور لیفٹ پہ یہ رائٹ سائٹ پہ بیڈروم ٹری کی ایکسس ہے ناظرین سیپرٹ انٹ کے طور پہ ڈیزائن کیے گئے اس گھر میں ٹوٹل پانچ پیٹس آویلیبل ہیں یہاں پہ تین پیٹس ہیں فرس فلور پہ ڈیزائن کیے گئے اور ٹو بیٹس آپ ارلیہ میری ویڈیو میں فرس فلور گراؤنڈ فلور پہ دیکھ کر آئے ہیں زبادہ سنٹیریئر کے ساتھ گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح سے ہم اٹہچ بات چیک کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو لیفٹ سائٹ پہ ناظرین یہ وینٹی اور میرے نظر آئیں گے بلکڑ فرنٹ پہ آپ پارٹیشن شاور ایڈیا دیکھ سکتے ہیں رین فال شاور ایڈ کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اور کنسیل ایکزاس یہاں پر سیلنگ میں انسٹال کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں والس پہ تھرو آؤٹ خوبصورت کلر ٹیم میں بات فرم میں ٹائل ورڈ کیا گیا ہے بلکڑ فرنٹ پہ اس فرم کیا اٹینچ بات آ جاتا ہے کموڈ این شاور ایڈیا دیکھ لیجئے اس طرف یہ وینٹی اینڈ میرر ہیں ناظرین ہمارے فرس فلور کا وزٹ بھی اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو میں ویڈیو کے نیکس پارٹ میں جو روف یہاں ڈیزائن کی گئی ہے گھر پہ وہ چیک کروا دیتا ہوں اس گھر کی ڈیمانڈ پائس چار کروڑ پچیس لاکھ روپیہ ہے فور پونٹی فائی بلاک ناظرین اس کی ڈیمانڈ ہے آپ سکرین پر شوڑنے والے نمبرز ہماری ٹیم سے اس کا بزٹ پلان کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر گھر کی مزید ڈیٹیلز جاننے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو شوڑنے والے نمبرز کو ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں چپس فرک ناظرین آپ کو کیا گیا نظر آئے گا یہاں پہ فلورنگ میں چھتے اور اس طرف کنکریٹ سے ڈیزائن کردہ ٹینکی ہے آپ یہ سرونٹ ایڈیا دیکھ سکتے ہیں جس میں رائٹ سائٹ پہ آپ کو سرونٹس کے لیے باتفرم ڈیزائن کیا گیا نظر آئے گا اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے اس ہوم ٹور کا اختتام ہوتا ہے آپ سے ہم ملاقات کریں گے نیکس ویڈیو میں ایک اور زبادرز گھر کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا